مقامدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جواب کی محصان میں آپ نے جو پرنسپلز جو پائم کی ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے تو انڈائریکٹلی وہ پرنسپلز یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن کا یہی مطلب ہو سکتا ہے ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کیونکہ جنرل نوشن یہ ہے کہ قرآن ایک علم کا سمندر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پورس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں تو آپ کے جو پرنسپلز ہیں انڈریکٹلی ہی بتا رہے ہیں کہ مطلب تو ہی کی ہو سکتے ہیں میرا بسیر سوال بہت شکریہ یہ علم کا سمندر ہے قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا قرآن متزاد باتیں کرتا ہے قرآن کوئی چیستان ہے کوئی معمہ ہے جس کا جی چاہے جو مطلب اس میں سے نکال لے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ سرات مستقیم کی ہدایت ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ہدایت ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس ہدایت کا نام میں نے یہ رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہدایت ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ تمام اختلافات میں آخری آثورٹی ہے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اس میں یہ گنجائش کیسے پیدا ہو گئی کہ جس کا جو مطلب چاہے لے لے اس سے قرآن علم کا سمندر بن جائے گا اس سے علم کا سمندر نہیں بنے گا علم کا قبار خانہ بنے گا تو اس وجہ سے اس طرح کے تصورات نہیں قائم کرنے چاہیے اللہ کی بات ایک ہی ہے البتہ ہم انسان بعض اوقات اپنے علم کی قلت کی وجہ سے یا تدبر کی قلت کی وجہ سے سمجھنے میں غلطی کھاتے ہیں اس کی بنیاد پر دو یا تین یا چار آرہ پیدا ہو جاتی ہیں ان کی تحلیل کی جاتی ہے تو کوئی صاحب علم یہ نہیں کہتا کہ یہ تین چار پانچ آرہ ہیں یہ فلا مفسر نے یہ مطلب سمجھا فلا نے یہ سمجھا یہ سب ٹھیک ہیں نہیں سب یہی کہتے ہیں کہ اب ان کی تحلیل کرتے ہیں لوگوں نے اپنا اپنا فہم بیان کر دیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کس چیز کو قبول کرتے ہیں تو یہ عمل ہے جس کو اصل میں قرآن کا فہم قرآن میں تدبر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس پہ بہت غلط اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا ایک ہی مددہ ہے تو پھر سب کی رائے بھی ایک ہونی چاہیے سب کی رائے کیسے ایک ہو سکتی ہے اس لیے کہ بسا وقت ہمارے پاس کسی چیز کا حقیقی علم نہیں ہوتا لیکن رائے قائم کرنے سے انسان کو کون روک سکتا ہے تھوڑے علم پر اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں چونکہ بہت لوگوں کو موجودہ ذرائع نے ہم تک پہنچا دیا ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کی بات سن سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ قرآن مجید تک رسائی کے لیے سرے سے کسی علم سے بھی واقف نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے نتائج تحقیق اتنے اعتماد سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حیرانی ہو جاتی ہے آدمی کو تو اس طرح کے لوگوں کو روک لیں گے آپ اسی طرح انسان ہر وقت ایک حالت میں نہیں رہتا ہر وقت یقصہ توجہ نہیں دے سکتا روز ہمارا تجربہ ہوتا ہے تو قرآن ایک بڑی وسیع کتاب ہے اس میں بہت سے حقائق پیان ہوئے ہیں اور اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سپارٹ اسلوب نہیں ہے بڑا عالی عدبی اسلوب ہے تو اس میں جتنا غور و خوض ہونا چاہیے بعض وقت انسان نہیں کر پاتا تو اس سے غلط نتائج نکال لیتا ہے تو غلطی ہماری طرف ہوتی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن کے مطلب دو یا تین ہے تو اللہ ایک ہی بات حتمی بات حجت کی بات وہ جس کی بنیاد پر ہم قیامت میں جواب دے ہیں وہ بتاتا ہے ہم کو اور سرات مستقیم کی رانمائی کرتا ہے سیدھی راہ جس میں کوئی کج بیچ نہیں ہے سمجھنے میں غلطی جب ہوتی ہے ہماری طرف سے ہوتے ہیں اس سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں قرآن کو سمجھنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مقصود یہی ہونا چاہیے کہ خدا کی جو بات ہے اس کو سمجھا جائے اس میں رائے ٹھیک ہے جو بھی ہیں مگر یہ کہ اس کو سمجھا جائے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پوری جددجہود کے باوجود اور دیانتداری سے جددجہود کے باوجود غلط مطلب بھی سمجھ گیا ہے اس میں زمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خطا پر معاقصہ نہیں کرے بس اتنا کافی